اسلام علیکم جی پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آج کے دن جو ہے پی ایم سی کے جو پریزیڈنٹ ٹاؤن کا ایک انٹرویو سرفیس کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ جس میں انہوں نے جیو نیوز کی پر اپنے ایک انٹرویو دیا ہے وہ انٹرویو کیا تھا آپ کو وہ بھی سنائیں گے سب سے جو امپارنٹ چیز ہے میں آپ کو بچوں کو یہ کلیر کر دوں کہ سیلیبس وہی رہے گا جو لاسٹ یر تھا تھا تھرٹین نومبر یا بیس نومبر دونوں سنڈے ہیں تیرہ اور بیس دونوں میں جو بھی متفق ہوگا تو ایک ہی دن پہ ٹیسٹ ہوگا ایک ہی دن میں سارے پاکستان کے اندر ہم صبح سے دوپیر تک ٹیسٹ کر لیں گے ایک ہی سٹینڈرڈ ہوگا پیپر کا کہ جس طرح کسی کو کوئی زیادتی نہ ہو سیم سٹینڈرڈ کے ساتھ سیم پیپر کے ساتھ پورے پاکستان میں ایک دن میں کر دیں گے انشاءاللہ اپنے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو پنڈرہ اکٹوبر دیت تک اپنی پرائلی بیزن اپنی تیاری اور اپنی پریکٹس وغیرہ وغیرہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر لیں اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کا سیلیبس جو ہے وہ سیم ہوگا سیم ایس پی ایم سی کا جو سیلیبس ہے 2022 کے اگزائم کے لیے وہ تمام پروینسیس کے لیے سیم ہے خواہ آپ انجاب سے ہیں کپک سے ہیں فیڈرل سے ہیں بلوتستان سے ہیں گلگت بلوتستان سے ہیں ازارت کشمیر سے ہیں سیلیبس آپ سب کا سیم ہی ہوگا اسی طرح جو آپ کے اگزائم کا پیٹرن جو ہے وہ بھی سیم ہوگا پیٹرن سیم ہونے کا کیا مطلب ہے آپ کے نمبر اف ایم سی کیوز اور ہر سبجیکٹ کے کتنے ایم سی کیوز ہوں گے وہ اور یہ کہ آپ کی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی آپ کو ٹائم کتنا دیا جائے گا یہ ہوتا ہے آپ کے اگزائم کا پیٹرن کیونہ اور یہ پی ایم سی کے پیٹرن اب دو دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ اگزائم آپ کا سیم ہوگا وہ بچے جو ایو ایٹا کے یا جو ایٹا کے یا جو انٹی ایس کے اگزائم سکھول کے دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی تھی اس میں جی ایم سی کیوز جو ہر سبجیکٹ کے وہ دفرنٹ ہوتے تھے اس میں ٹائم ڈفرنٹ ہوتا تھا تو ایسا کوئی سین نہیں ہے جو آپ کو ٹائم بتایا گیا ہے سیلیبس والے آپ کے جو پیٹرن پیٹرن بتایا گیا نمبر اف ایم سی کیوز وغیرہ وہ سیم ہوگا اور ایک جو بڑی ایمپورٹنٹ بات پی ایم سی کے پریزیدن نے کی وہ یہ تھی کہ اوور آل جو پورے ملک کے اندر جو ایم ڈی کیٹ ہوگا وہ سیم ہوگا سیم ڈے پہ ہوگا اور سیم اس کا جو ہے سٹینڈرڈ رکھا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک کسی پروونس کو جو ہے وہ فیور کیا جائے یا کسی پروونس کا زیادہ اور باقی پروونسز میں سے کچھ نہ ہو تو ایک چیز انہوں نے کلیریفائی کر دی کہ آپ کے ایکزائم جو ہے وہ آل آور تک پاکستان ایک ہی دن ہوگا اب اس سارے کا کیا مطلب ہے وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ایکزائم آپ سب کا سیم ہوگا پنجاب والے بچے ہیں کے پی کے والے ہیں بلوچستان سندھ ازاد کشمیر اور سارے جو ہیں ایکزائم آپ لوگوں کا ایک ہی ہوگا ایک ہی دن ہوگا اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہوگا وہ ساروں کے لیے برابر ہوگا اور کسی بھی پروونس کو یہ ان کی بکس وغیرہ اس میں فیور نہیں کیا جائے گا اب اس کا مطلب کیا تھا وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاؤں گا اب میں کچھ آپ لوگوں کے جو پوچھے کے سوالات تھے ان کا جواب دوں گا کچھ بچوں کا یہ ہم سے پوچھنا تھا کہ بھائی اس پوری سیچویشن میں ہم لوگوں نے پاسٹ پیپرز کون سے سالف کرنے ہیں اب پاسٹ پیپرز دیکھیں میں تو آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جتنی زیادہ پریکٹس کریں اور جہاں سے بھی کر سکتے ہیں ریلیونٹ جو آپ لوگوں کے سیلیبرز کے جتنا بھی مواد ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کریں آپ کو UHS کے پاسٹ پیپرز آپ کو پی ایم سی کے موک تیس ملتے ہیں آپ کو پی ایم سی کے پچھلے سال کے پیپرز ملتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو سالف کریں چونکہ یہ سارا کچھ جو ہے سوشل میڈیا پر یا گوگل پر ڈھوننا بڑا مشکل ہو رہا تھا بچوں کو اور ان کو آثنٹک پاسٹ پیپرز نہیں مل رہے تھے تو ریسنٹلی میں نے جو ہے ایک پاسٹ پیپرز کی بک تلاش کی اس بک کے اندر نمز کے پی ایم سی کے اور یو ایچ ایس کے تینوں کے کمبائنڈ آپ کو پاسٹ پیپرز ملیں گے سبجیکٹ وائز اس میں ارینج ہوئے ہیں سارے آپ کو کلڑ پرنٹنگ میں مل رہی ہیں اس میں آپ کو آنسرز بھی مل رہے ہیں آپ کو آنسرز کی ایکسپلینیشن بھی مل رہی ہیں اور وہ بک جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کی ریویشن پرپریشن اور پاسٹ پیپرز کی پیپرز کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو لازمی بائے کریں پرائیس اس کی صرف اور صرف 1670 روپیز ہے ڈیلیوری آل آور پاکستان اس کی فری ہے اور اگر آپ لوگ وہ بک جو ہے اس کا آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس فارم کو فل کرنا ہے اور انشاءال آپ کو within 4-5 days آپ لوگ کی بک ڈیلیور کر دی جائے گی تو میں آپ لوگ کو یہ سیڈیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے سیلیبس سے ریلیونٹ آپ کو جون سے بھی پاسٹ پیپرز ملتے ہیں خواہ وہ پچھلے سال کے پی ایم سی کے پاسٹ پیپرز ہیں پریکٹس ٹیسٹ ہیں موک ٹیسٹ ہیں یا پھر آپ کے ایو ایچس کے یا ایٹا کے یا ایٹیس کے جو آپ کے پاسٹ پیپرز اگر آپ کو ملتے ہیں بکس کون سی فالو کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں پنجاب والے بچے پنجاب کی بک اور فیڈرل کی بک کو فالو کریں گے فیڈرل والے بچے جو ہیں وہ فیڈرل کی اور پنجاب کی بک کو فالو کریں گے اور یہ دونوں پروینسز کے بچے اگر یہ والی بکس فالو نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے کیپس کی جو پرپ بک ہے اس کو فالو کر لیں بچے بلوچستان کی اور فیڈرل کی بک کر لیں سندھ والے بچے سندھ کی اور فیڈرل کی بک کر لیں باقی جو گلگت بلتستان یا جو فاتا کے بچے ہیں یا جو آزاد کشمیر کے بچے ہیں وہ اپنے پروینسز کی بک جو انہوں نے FSE میں کی تھی اس کو اور فیڈرل کی بک کو جو ہے کنسلٹ کر لیں مین ان کا فوکس ان کے اپنے پروینسز کی بک پر اور اس بک کے اندر سے بھی جو سیلیبس کے اندر چیزیں منشنڈ ہیں سندھ کی بک کے علاوہ جو فیڈرل اور پنجاب کے ایکسٹر پوائنٹس ہیں وہ ان کو آرام سے وہ کرسے کر اس میں ان کو زیادہ مشکل پیش نہ آئے اب بچوں کا یہ بھی سوال ہے کہ question bank کون سا follow ہوگا اب جو میری سمجھ کے مطابق اور جو پی ایم سی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے جو انٹرویوز ہم نے سنے ہیں چونکہ ان کا کہنا ہے کہ exam ایک ہی ہوگا ایک ہی دن ہوگا اور وہ ساروں کے لیے جو merit وغیرہ ہے اور جو ساروں کے لیے standard ہے وہ same ہی رکھا جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ جو question bank آپ کا ہے وہ پی ایم سی والا ہی follow ہوگا جو پی ایم سی ہے وہ آپ کا ایک standardized test بنائیں گے باقی provinces کے ساتھ مل کے اور اس کے بعد جو آپ کا exam ہوگا ہر province میں وہ ہر جو آپ کی universities ہوں گی جو provincial آپ کی universities ہے وہ connect کروائیں گی تو خیر میں چونکہ سوال question bank کون سا follow ہوگا تو وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ذہن میں question bank رکھنا ہے وہ پی ایم سی کا رکھیں لیکن بات ہوئی ہے کہ آپ کو آپ کے syllabus related کوئی بھی سوال ملتے ہیں آپ کی جتنی practice ہو سکتی ہے کریں آپ کو UHS کے paper ملتے ہیں ETA کے NTS کے ملتے ہیں آپ کو پی ایم سی کے paper ملتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کو ان ساروں کو solve کریں جو آپ کے syllabus related ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو میں already ایک بک کے بارے میں بتا چکا ہوں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ لوگ اس کو بھی buy کریں question bank میرے سمجھ کے نزدیک PMC کا ہی follow ہوگا لیکن بات ہوئی ہے PMC یا جو provincial level پر جو question bank ہوتے ہیں کوئی بہت فرق نہیں ہوتا کیونکہ ultimately دیکھیں سوال آپ کی book کے اندر سی بنیں گے یا conceptual سوال بنیں گے یا rata based سوال بنیں گے یا numericals بنیں گے یا book کی lines ہوں گی آپ نے جو ہے آپ کو ہر چیز کے ساتھ سے تیار کرنا ہے آپ کا exam چاہے PMC لے چاہے آپ کی provincial university لے numericals کی تیاری آپ نے کرنی ہے book کی lines آپ کو آنی چاہیے concepts آپ کے اچھے ہونے چاہیے اس لیے اس چیز میں زیادہ deep not جائیے گا کہ کون سا question bank follow کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ books کو thoroughly کریں concepts build کریں practice اچھی کریں اور ultimately جو ہے آپ کو جو بھی relevant mcq جہاں سے بھی ملتے آپ ان کو لازمی کریں nums کی details کچھ بچے پوچھ رہے تو ان کو میں بتا دوں کہ nums کے exam ابھی تک کی جو date ہے وہ 16th of October ہے میرے علمہ ایسی کوئی nums کی policy نہیں ہے کہ nums کے exam ہمیشہ یم ڈی گیٹ کے بعد ہی ہوگا وہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے nums کے پچھلے سال کے topper کا interview ہمارے چینل پر موجود ہے آپ لوگ پلیز اس کو لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کی جتنی بھی curious وغیرہ nums related وہ clear ہو جائیں اس کے علاوہ کچھ بچوں کا پوچھنا یہ تھا کہ جی result کی validity کتنی ہوگی دو سال ہی ہوگی یا نہیں دیکھیں پی ایم سی کی policy جو پچھلے سال تھی اور اس سال بھی وہ valid ہے کہ آپ لوگوں کا جو result ہے وہ دو سال کے لیے valid رہے گا social media پر میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ کہیں 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 کہا جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا result valid نہیں رہے گا میں نے پی ایم سی کے president کی بھی interviews سنے ہیں میں نے پی ایم سی کے جتنے بھی social media accounts ہیں جتنے بھی ان کی websites وغیرہ information ہے کہیں پر بھی یہ mention نہیں ہے کہ پچھلے سال کا result valid نہیں ہوگا ابھی تک کی میری جو information ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے سال کا result valid ہے اگر اس میں کوئی change وغیرہ آیا تو ہم آپ کو inform کرنے گا اور ہماری کوشش ہے کہ پی ایم سی کے president کے ساتھ ہم پی میٹنگ کر لیں یا میٹنگ نہیں تو ان سے ہم یہ discuss کر لیں پوائنٹس تاکہ جتنی بھی آپ لوگوں کی یہ curious وغیرہ جو ہیں اسی طرح کچھ بچوں کا پوچھنا ہے کہ جی fse elective marks count کرے گی یا overall تو میں نے یہی بتایا تھا کہ ابھی تک اس کی policy final نہیں ہوئی اس طرح کی policies usually آپ کے mdcat کے بعد ہی decide کی جاتی ہیں لیکن جو میرا ہی سمجھ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے شاید اور شاید صرف elective marks count ہوں گے کیونکہ پچھلے سال بچوں کے بہت زیادہ marks آئی تھے کرونا کے بھی ایکسٹرا marks ملے تو سارا کچھ جو ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ شاید elective marks کو count کیا جائے گا بچوں کیا جائے گا یہ شاید والی بات اور یہ میرا اپنا جو سوچ سمجھ ہے میں وہ بتا رہا ہوں اچھا میں اگر آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جی exam آپ کا provincial ہوگا یا آپ کا national level پہ ہوگا تو جو میری سمجھ میں آرہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا exam وہ کہیں نہ resemble کرے گا جو پی ایم سی نے 2020 کے اندر exam لیا تھا اس سے اس exam کے اندر ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ پی ایم سی نے پہلی دفعہ conduct کروایا تھا وہ exam physically ہوا تھا paper pencil پہ ہوا تھا result میرا خیال ہے کہ یا تو اسی دن ہی آ گیا تھا یا ایک ہے دو دن کے بعد ہی وہ انہوں نے upload کر دیا تھا ویب سائٹ پہ اور جو ایک important بات ہے اس میں یہ تھا کہ اس وقت بچوں نے جو policy follow کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے province کی بک کی تھی اور federal کی بک کی تھی اور پی ٹی بک کی تھی اور چونکہ میری اپنی بہن نے اسی سال ہی MDCAT دیا تھا 2020 کے اندر ان کی ماشاءاللہ سے third position بھی تھی MDCAT کے اندر تو جو انہوں نے policy follow کی تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے پنجاب کی بک اور federal کی بک کو follow کیا تھا تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میں یہ suggest کروں گا کہ جو اتنا ہم سن رہے ہیں کہ آپ کے exam provincial level پہ ہوگا جو PMC کے president نے ابھی latest interview دیا اور جو overall information جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ exam آپ کا جو بنایا جائے گا جو pattern follow کیا جائے گا جو syllabus follow کیا جائے گا وہ PMC کا follow کیا جائے گا لیکن ہر province جو ہے وہ conduct کروائے گا اپنے province کے اندر جس کا مطلب یہ ہے کہ for instance پنجاب میں UHS کا کام ہوگا کہ اس نے جو ہے آپ لوگ کا center جو اس کو دیکھنا ہے کہاں پہ کروانا ہے سارے جو logistics ہوتے ہیں paper کو provide کرنا جو invigilation وغیرہ ہوتی ہے وہ سارا کچھ آپ کی جو provincial universities ہوں گے ان کے اندر آئے گا لیکن exam آپ لوگوں کچھوں کے انہوں نے کہا کہ same ہوگا ایک ہی دن ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ سارا کچھ PMC کے اندر ہے لیکن اس کو conduct کروانا اس کو look after کرنا کہ وہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں اس کو conduct کروانا اور سارا کچھ جو سے related procedures ہیں وہ آپ کے جو ہیں میرا خیال ہے provincial level پہ دیکھے جائیں گے تو جو اتنا سننے میں آ رہا ہے کہ exam provincial ہوگا تو میرا خیال ہے کہ مطلب جو ہم نے اس سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کا exam ہے اس کو conduct کروانا provincial universities کا کام ہے اور main آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے province کی book کریں اور اس کے علاوہ آپ نے federal کی book کرنی ہے federal والے جو ہیں وہ پی ٹی بھی کی book کریں گے اپنی federal کی book کے ساتھ ساتھ اور یہ کہ آپ کا exam جو ہے وہ central ہوگا ایک ہی ہوگا سارے provinces کی مشاورت سے مل جول کے بنایا جائے گا تاکہ common syllabus کو follow کیا جائے کوئی ایسا آپ کسی province کو favor نہ کیا دے کسی province کے ساتھ زیادتی نہ ہو اسی طرح کچھ بچوں کا پوچھنا تھا کہ provincial level پہ جو MDCAT ہوتا ہے وہ زیادہ مشکل تھا کہ national level پہ جو ہوتا ہے وہ تھا تو میرا خیال ہے کہ again جو main جو میرا ماننا ہے اور جو میں بچوں کہتا ہوں یہ کہ اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ کو national پہ ہو یا provincial ہو آپ کا اچھام آسان لگے گا اور اگر آپ کی تیاری بری ہے تو آپ کو جو ہے وہ مشکل ہی لگے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اچھام آپ دے رہے ہیں وہی دوسرا بچہ بھی دے رہا ہے جتنا ٹائم آپ کو ملا ہوتا ہے دوسرا بچہ کو بھی ملا ہے تو یہ جو ہے نا ہر بندے کے لیے سیم ہی ہوتا ہے difficulty level چونکہ اب ایک ہی اچھام ہوگا سارے ہوں کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ کسی کا exam difficult ہے کسی کا سان ہے سارے ہوں کو ایک ہی exam ملے گا چونکہ آپ لوگوں کا exam physical ہونا ہے اور آپ نے bubble sheet پر practice کرنی ہے تو ایک تو میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا کہ آپ نے آئندہ سے جتنے بھی MCQ solve کرنے ہیں FLPs کرنے ہیں pass papers کرنے ہیں یا کسی academy کے test کرنے ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کو جو ہے bubble sheet کے اوپر کریں bubble sheets آپ کو multiple google کے اوپر سے مل جائیں گی ان کو photocopy کروالے دھیر ساری اور ان کو جو ہے آپ نے fill کرنا ہے اب کچھ جو آپ کو باتیں ذہن میں رکھنی ہے bubble sheet کو fill کرتے وقت ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان circles کو پورا پورا fill کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ مانا تھا کہ آپ بجائے کہ یہ اگر پورا circle ہے آپ center سے اس کو fill کرنے کے بجائے پہلے اس کی boundary کو fill کریں اور پھر اندر fill کریں تاکہ آپ کا جو pen ہے وہ آپ کی circle سے باہر بھی نہ جائے اور یہ نہ ہو کہ آپ کا circle completely fill نہ اور آپ کا computer ہے وہ detecting نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو policy ہمارے نزدیک beneficial ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ bubbles کو mcq solve کرنے کے ساتھ ساتھ fill کریں یوں نہ کیجے گا کہ پہلے آپ پورا exam solve کریں اور پھر آپ bubbles fill کریں کیونکہ bubbles کو solve کرنے میں بھی time لگتا ہے اس کو کوش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ parallel لے کے چلیں جن کا آپ shore نہیں ہیں ان کو آپ end کے لیے چھوڑ دیں اور جن کا آپ shore ان کو آپ ساتھ ساتھ fill کرتے رہیں بہت سے بچے اس بارے میں بھی کنفیوز دیں کہ انگلیش کا کیا حساب کتاب ہوگا کیونکہ اگین یہی انفرمیشن بچوں کو ملی تھی کہ پروینشل لیول پہ ہوگا UHS exam conduct کرے گا تو آپ کو vocabulary بھی کرنے پڑی اور سارا کچھ ان بچوں کو بتاتا چلوں کہ اول تو آپ لوگوں نے اپنا جو syllabus ہے اسی کو ہی follow کرنا ہے آپ کی syllabus میں انگلیش کے جو rules بتائے گئے ہیں جہاں تک vocabulary کی بات ہے کہ vocabulary آپ لوگوں کے exam میں جو اس کا syllabus اس میں assets given نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی suggestion آپ لوگوں کو دوں گا کچھ academies for example kips اور star نے پچھلے سال اور اس سال بھی اپنی vocabulary کی بک دیا بچوں کو جس میں 208 words ہیں ان 208 words انہوں نے synonyms antonyms اور اردو میں مطلب کیا ہے اور تصویر چاہے اس کو بیشک اردو میں ہی سمجھ لیں کہ اس لفظ کا اردو میں کیا مطلب ہے تاکہ اگر آپ sentence completion کوئی mc کی آتا ہے تو آپ اس لفظ کا مطلب آتا ہوگا تو اس کو بھی go through کر لیں کیونکہ میرے نزدیک question bank mainly آپ پی mc follow ہوگا تو آپ لوگ کو اندازہ ہونا چاہیے کون words آئی تھے اور کس طرح سوال ورڈ کے ورڈ سوال کریں اور یہ بھی کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی غلطیاں اور جو بھی ویک topics ہیں جو topics mix ہو گئے جن topics کے concepts آپ ویک ہیں کوشش کریں کہ آپ پہ بھی کر سکتا مارکنگ نہیں تھی 2019 سندھ اندر ان میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی تھی اور اس کے سو مارکنگ ہوا کرتے تھے اس اگزام کے اندازہ مارکنگ اندازہ مارکنگ مجتمل تھا اور اس کی جو دیویجن تھی 20 انگلیش کتھے 80 بائیو 60 میں رکھا 40 فیزکس 40 فیزکس تک کبھی سال UHS کے اگر اسے compare کریں تو 2019 میں اگزام ہوا تھا کافی conceptual اور difficulty level اس کا بہت زیادہ نہیں تھا نیگٹیو مارکنگ تھی نہیں ٹائم بھی آپ پاس انف تھا اس کو solve کرنے کے لیے پیمسی کا 2020 2021 پورشن تھا synonyms نہیں پوچھے گئے تھے antonyms نہیں پوچھے گئے تھے جو words given تھے آپ کے سیلیبس کے اندر یا تو ان کی spelling پوچھی گئی تھی یا ان کو sentence کے اندر فیٹ کرنا تھا based on their meaning سوال